بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمپ ریکرز امران سریز مصنف مظہر کلیم ایم اے پہاڑی کٹا ہونی سرنگ سے نکل کر امران اور اس کے ساتھی بڑے اتمنان سے راکپور شہر کی حدود میں داخل ہو گئے یہاں احتیاطاً وہ سب علیدہ علیدہ ہو گئے نوٹران نے انہیں کرشن پورا کولونی کی کوٹھی کا پردہ اس طرح سمجھا دیا تھا تاکہ وہ وہاں پر خود پہنچ جائیں اب میرے لئے کیا حکم ہے جناب بلیک زیرو نے سب کے علیدہ ہوتے ہی امران سے کہا تم ہم سے علیدہ رہ کر ہماری نگرانی کرو یہ چھوٹا سا شہر ہے یا کسی بھی وقت حالات ہمارے خلاف ہو سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ اب تمہارا ٹیم کے ساتھ آنا خطرناک ہو سکتا ہے امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اگر آپ کہیں تو میں بطور ایکس ٹو آپ سے رابطہ قیم کرلوں بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں تمہارے غائب ہونے کے بعد ایکس ٹو کی کول آنے سے لوگ مشکوک بھی ہو سکتے ہیں تمہارا کام بس خفیہ نگرانی ہوگی کسی قسم کی مداخلت اس وقت تک نہ کرنا جب تک حالات کے تحت اس کی انتہائی ضوعت پیش نہ آجائے امران نے کہا وہ دونوں بڑے اتمنان سے سڑک کے کناری چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ان کا انداز ایسا تھا جیسے دو دوست کافی عرصے بعد ملے ہوں اور اب ایک دوسرے سے گپے ہانک رہے ہوں اب آپ کا پروگرام کیا ہے بلیک زیرو نے پوچھا آج رات میں مشن کو مکمل کرنا چاہتا ہوں ہر قیمت پر کیونکہ زیادہ دیر ہمارے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے یہ بھی ممکن ہے کہ کلنل ریویٹ شاگل سے رابطہ قیم کرے اور شاگل اپنے بدلے چکانے کے لئے یہاں آنٹپ کے پھر معاملات زیادہ علج جائیں گے امران نے کہا ٹھیک ہے پھر میرے خیال میں آپ لوگوں کی نگرانی کرنے کی بجائے اگر میں دوبارہ ان پہاڑیوں کی طرف نکل جاؤں تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی انفرمیشن حاصل کرلوں جو رات کے مشن میں ہمارے کام آسکے یہاں تو آپ نے سارا دن کوٹھی میں ہی گزارنا ہے بلیک زیرو نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن انتہائی محتاط رہنا اب وہ لوگ بہت ہوشیار ہو چکے ہوں گے امران نے اسے ہدایات کرتے ہوئے کہا میں سمجھتا ہوں بہرحال اگر کوئی خاص بات میرے علمیں آئی تو میں آپ کو بی سکس ٹرانس میٹر پر بتا دوں گا بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اوکے امران نے کہا اور بلیک زیرو اس سے بچھڑ کر ایک کروسنگ پر مرتا ہوا چلا گیا جبکہ امران سیدھا آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر تھوڑی اسی دیر کے بعد کرشن پورا کی اس کوٹھی میں پہنچ گیا جس کا پتہ نوٹران نے اسے بتا دیا تھا تھوڑی دیر بعد سباہ بلیک زیرو کے سب وہاں پہنچ گئے نوٹران نے فیصل کو نگرانی کے لیے دوسری منزل پر بھیج دیا تاہر صاحب ابھی تک نہیں پہنچے نوٹران نے امران سے مخاطب ہو کر کہا وہ واپس چلا گئے مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے ایکس ٹو نے صرف اس لیے بھیجا تھا کہ میں اسے تازہ ترین ریپورٹ پیش کروں امران نے کہا یہ تاہر صاحب کون ہیں میں نے پہلی بار ہی نہیں دیکھا ہے سفدہ نے پوچھا ابھی دیکھا کہا ہے ابھی تو وہ میک اپ پر تھا سیکرٹ سرویس کی ملیٹری سیکشن کا ایجنٹ ہے ملیٹری انٹیلیجنس میں لے کر ایکس ٹو کے مفادات کا خیال رکھتا ہے امران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا پہلے تو کبھی اس سیکشن کا کوئی آدمی سامنے نہیں آیا جولیا نے بڑے مشکوک سے انداز میں پوچھا پتہ نہیں اس پردہ نشینیز جیسے کتے اور افراد پردے میں رکھے ہوں گے اس سے میری ملاقات ایک بار ملیٹری انٹیلیجنس کی خصوصی میٹنگ میں ہوئی تھی ایکس ٹو نے مجھے وہاں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا وہاں اس نے مجھے اطلاعات مہیا کی تھی امران نے جولیا کا شک دور کرنے کے لیے مزید وضاحت کرنا شروع کر دی ہوگا ہمیں کیا اب مسئلہ ہے اس میشن کا اس سلسلے میں ہمیں ابھی سے کوئی پلاننگ کر لینی چاہیے کیپٹن شکیل نے موضوع بدلتے ہوئے کہا اور امران نے جیب سے ایک نقشہ نکال کر سامنے رکھتے ہوئے میز پر پھیلا دیا یہ نقشہ وہ پاکیشیا سے ہی اپنے ہمراہ لائیا تھا یہ اس نقشہ سے زیادہ تفصیلی تھا جو نوٹران نے بلیک زیرو کو مہیا کیا تھا یہ ہے وہ اسپورٹ جہاں ہم اترے تھے امران نے ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا اور یہ ان کا مین چیکنگ اسٹیشن نوٹران نے ایک دوسر اسپورٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہاں بلکل یہی جگہ رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ جوانہ بھی اس طلاب میں گرا تھا کیونکہ وہ آخری آدمی تھا چھلانگ لگانے والوں میں سے اس لئے اس کی باری آنے تک تیارہ لازمان یہاں تک پہنچ گیا ہوگا امران نے رائے دیتے ہوئے کہا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اڈا کہاں ہے امران نے چلنم ہو کی خاموشی کے بعد ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا اڈا ان پہاڑیوں میں ہی ہو سکتا ہے امران نے چلنم ہو کی خاموشی کے بعد ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا پھر تھوڑی سی بحث مواعثے کے بعد سب امران کی رائے سے متفق ہو گئے اس کے بعد رات ہونے اہم والے مشن کا لائحہ عمل تیار کیا جانے لگا جولیا کا گروپ شمالی پہاڑی پر سے ہوتا ہوا اس اڈے تک پہنچے گا جبکہ میں اپنے گروپ سمیت جنوبی سمیت سے آگے بڑھوں گا نوٹران اور فیصل مشیقی طرف موجود رہیں گے ان کا کام ہمیں کور کرنا ہوگا امران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا یہ اڈا کوئی امارت تو ہوگی نہیں کہ ہم اس کے قریب پہنچ کر اس پر بموں سے حملہ کر دیں یہ تو زمین دو زڈا ہے اس کے اندر داخل ہونے کے بعد ہی کوئی کاروائی کی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ واپسی کے امکانات بھی سوچنے پڑیں گے کیپٹن شکیل نے کہا تم نے اچھا سوال کیا ہے ہمیں واقعی اس اڈے کے اندر داخل ہونا ہے لیکن یہ لوگ اس قدر محتاط ہوں گے کہ ہم سلو موشن میں کام کرتے ہوئے کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے اندر اس لئے جولیا کے گروپ کا کام یہ ہوگا کہ وہ شمالی سمت کے جنگل میں بموں کے دھماکے کر کے وہاں موجود لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کریں جبکہ ہم آگے بڑھیں گے اور پھر اس اڈے کی تباہی ہماری ذمہ داری ہوگی جب ہماری طرف سے قوشن ملے تو جولیا اور اس کا گروپ حالات کے مطابق واپس پلٹ جائے گا امران نے کسی فوجی جرنیل کی طرح جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے کہا مگر سارا سامان تو وہیں رہ گیا اب ہمیں یہ سڑے کی تباہی کے لئے نیا سازو سامان چاہیے جولیا نے کہا اوہ یہ تو باقی مسئلہ ہے امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے آپ مجھے سامان کی فورس بتا دیں میں دارالحکومت جا کر سامان لے آؤں گا زیادہ سے زیادہ میں شام تک واپس آ جاؤں گا نوٹران نے کہا گوٹ شو لیکن میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے وہاں میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ان کی بے پناہ نفری موجود ہے اور وہ سب لوگ پوری طرح مسئلہ ہیں اندردند اقدامات ہو سکتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا جائیں امران نے کہا اس کی پیشانی با سوچ کی لکیریں موجود تھیں ہاں پاکیشیت سے چلتے وقت تو میرا یہ خیال تھا کہ وہاں ان لوگوں نے اتنے وسیع اقدامات نہ کیے ہوں گے اس لئے ہم فوجی انداز میں چھاپا مار کر اس میں گھس جائیں گے اور اسے تباہ کر دیں گے لیکن یہاں آ کر اس بات کا علم ہوا ہے کہ یہ لوگ بہت ہوشیار ہیں انہوں نے باقاعدہ چیکنگ سپوٹ اور چیکنگ اسٹیشن قائم کر رکھے ہیں ایسے حالات میں ڈائریکٹ ایکشن کام نہیں دے سکتا سفدر نے کہا تو پھر ہم اپنی پلاننگ بدل دیتے ہیں میں سفدر اور کیپٹن شکیل ہم تینوں خفیہ طور پر اس اڈے میں گھسنے کی کوشش کریں گے جبکہ تم سب باقی سب کا دھیان بٹاؤ گے تم نے دھماکے کر کے اور گولیاں چلا کر انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا ہے اس طرح ہم ان میں سے کسی کا میک اپ کر کے اندر داخل ہو جائیں گے اور پھر اس اڈے کو اڑانا ہمارے لی کوئی مسئلہ نہ ہوگا عمران نے فوراں ہی اپنا پہلا فیصلہ بدلتے ہوئے کہا ہاں اس طرح کامیابی کے امکانات موجود ہیں لیکن سائے ٹیم کو ایکشن کر کے فوری لوٹنا ہوگا ونہا اگر ہمارا ایک بھی آدمی ان کے کابو میں آ گیا تو سارا مشن فیل ہو جائے گا جولیاں نے کہا بلکل ٹیم کا مشن تو صرف اتنا ہوگا کہ وہ ان سب کو اس وقت تک الجھائے رکھیں جب تک ہم اڈے کے اندر نہ پہنچیں عمران نے کہا اور پھر کافی دیر بحث مبائیسے کے بعد عمران، سفدر، کیپٹن شکیل اور جوانا کا گروپ اڈے کے اندر جانے کے لئے تیار ہو گیا جبکہ باقی افراد کا مشن انہیں الجھانا تھا چنانچہ الائحہ عمل تہہ ہوتے ہی عمران نے مطلوبہ سامان کی ایک طویل فوریسٹ بنا کر ان کے حوالے کی اور نوٹران وہ فوریسٹ لے کر چلا گیا جبکہ باقی افراد آرام کرنے کے لئے کمروں میں گز گئے نوٹران شام ہونے سے پہلے واپس آ گیا واپسی میں وہ کار پر آیا تھا اور تمام سامانکار کی سیٹوں کی درمیان چھپایا گیا تھا عمران نے وہ سامان بانٹ دیا اور اپنے مطلب کا علیدہ رکھ لیا ایک اہم بات اور جناب نوٹران نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا اب تک تم غیر اہم باتیں کرتے رہے ہو چلو اہم بھی کر دو شاید امتحان میں آجائے پاس تو ہوئی جائیں گے عمران نے بڑے سنجیدہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور نوٹران مسکراتے ہوئے کہا مجیدار الحکومت سے یہ اطلاع ملی ہے کہ شاگل ہنگامی طور پر تقریباً ایک سو افراد لے کر راگپور پہنچا ہے اور یہ بھی علم ہوا ہے کہ کسی کرنل ڈیویڈ نے اس سے ٹرانس میٹر پر کال کیا ہے جس کے بعد وہ یہاں پر آیا ہے نوٹران نے کہا اوہ یہ تو واقعی اہم ترین بات ہے کرنل ڈیویڈ جی پی فائف کا سربراہ ہے اس نے یہاں آنا تھا اس کا مطلب ہے اس نے شاگل کو کال کر کے ہمیں راگپور میں ٹریس کرنے کے لئے کہا ہوگا اور اب شاگل کے آدمی چکراتیں پھر رہے ہوں گے عمران نے چونکتے ہوئے کہا جی ہاں آپ کی بار درست ہے میں نے کئی آدمیوں کو سڑکوں پر دیکھا ہے نوٹران نے جواب دیا نوٹران کسی ہیلیکاپٹر کا بند بار سو سکتا ہے فائف طور پر عمران نے جنل میں سوچنے کے بعد کہا ہیلیکاپٹر نہیں یہاں تو نہیں البتہ دارو الحکومت میں ہو سکتا ہے البتہ یہاں راگپور میں ایک فوجی اونٹ کا اڈہ ہے جہاں میرے خیال میں ہیلیکاپٹر موجود ہے میں نے ایک بار ایک مشن کے دوران اس اڈے پر ہیلیکاپٹر دیکھے تھے نوٹران نے جواب دیا اوہ پیٹو میں ایسا کرو کہ فائف طور پر فیصل جان کو بھیج کر پتا کراؤ کہ ہیلیکاپٹر موجود ہیں یا نہیں اگر مجھے ہیلیکاپٹر مل جائے تو میں زیادہ آسانی سے مشن کو مکمل کر سکتا ہوں امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں فیصل جان کو بھیج دیتا ہوں نوٹران نے کہا اور سنو اس کے ساتھ ہی اس کالونی میں کسی اور بھی کوٹھی کا بندوبست کرو میں شاگل کو ایک چکر دینا چاہتا ہوں اگر شاگل کو چکر نہ دیا گیا تو شاگل نے ہمیں راگپور سے باہر نہیں نکلنے دینا امران نے کہا وہ بھی ہو جائے گا مجھے یہ آ کر معلوم ہوا تھا کہ ساتھ والی تیسری کوٹھی خالی پڑی ہوئی ہے نوٹران نے کہا بس ٹھیک ہے تم اس کی چاہی حاصل کر کے مجھے دو پھر میں جانوں اور شاگل جانے امران نے مسکراتوے کہا اور نوٹران سا ہلاتا ہوا اٹھ کر چلا گیا تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس نے چاہی لاکر امران کو دے دی جس کے ساتھ کوٹھی نمبر کی چٹ بھی موجود تھی اور ساتھ اس نے بتایا کہ فیصل کو اس نے ہیلیکوپٹر اڈیپا بھیج دیا ہے وہ ایک گھنٹے بعد آ کر ریپورٹ کرے گا امران نے ساہی ٹیم کو اکھٹا کر کے حالات بتائے اور پھر وہ انہیں اپنی پلیننگ سمجھا کر خود کوٹھی سے باہر نکل گیا ٹیکسی کے ذریعے وہ شہر کے ایک معروف شاپنگ سینٹر میں پہنچا اور اس نے خواہ مخواہ مختلف دکانوں کی چکر لگانا شو کر دی جلد ہی اس سے اپنے ٹاکوں کا احساس ہو گیا اور اس کے لبوں پر مسکراہت آ گئی اور پھر وہ اسی طرح مختلف دکانوں پر گھومتا ہوا دوبارہ کریشن پورا کولونی کی طرف واپس آ گیا لیکن اس بار وہ اپنی کوٹھی کی طرف آنے کی بجائے اس کوٹھی میں پہنچا جس کی چاوی نوٹران نے اسے لا کر دی تھی اس کوٹھی میں داخل ہوتے ہی وہ انتہائی تیز رفتائی سے آگے بڑھا اور اس نے اندونی کمرے کی بتیاں جلا دی اور پھر وہ پچھلی دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا چند نمہ بعد یہ کوٹھی کی پچھلی دیوار پھاند کر کوٹھی سے باہر آ گیا اور پھر وہ تیزی سے اپنی کوٹھی کی طرف بڑھتا چلا گیا چند نمہ بعد وہ اپنی کوٹھی میں پہنچ گیا جہاں اس کے ساتھی تیار ہو کر اس کے انتظار میں موجود تھے جیسے شاگل اس کوٹھی پر ریٹ کرے تم سب نے نکل جانا ہے میں فیصل جان کے ساتھ جاؤں گا عمران نے ان سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر فیصل جان سے ریپورٹ لینے کیلئے وہ اسے لے کر الہیدہ کمرے میں چلا گیا لیکن جب فیصل جان نے اسے بتایا کہا کہ سڑے پر ایک بھی ہیلیکاپٹر موجود نہیں تو اس نے سر ہلا دیا اور واپس آ کر سب کو پہلے والی پلیننگ پر عمل کرنے کا کہہ دیا چنانچہ سب لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئے شاگل کی کار جلدی کرشن پورا کولونی کی کوٹھی نمبر 21 کے زامنے پہنچ گئیں کار کو ایک دف رکھوا کر شاگل باہر نکل آیا اسی لئے میں ایک درخ کی آر سے عمر سنگھ باہر آ گیا کوئی آدمی باہر تو نہیں آیا شاگل نے عمر سنگھ سے پوچھا نہیں جناب عمر سنگھ نے جواب دیا ٹھیک ہے اپنے آدمیوں کو کوشن دو کہ وہ سب بیک وقت ہر طرف سے کوٹھی کے اندر داخل ہو جائیں اور اندھا دن فائرنگ اور بموں سے کوٹھی کی اینٹ سے اینٹ بجھا دیں کوئی آدمی کسی قیمت پر بھی زندہ نہ رہے شاگل نے عمر سنگھ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا لیکن بوس پہلے کیوں نہ ہم اندر کے حالات دیکھیں پھر ایکشن میں آ جائیں عمر سنگھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا نہیں عمران اور اس کے ساتھی ہمیں ذرا سی غفلت سے فائدہ اٹھا جائیں گے ہمیں براہ راست ایکشن کرنا ہوگا میں اب صرف ان کی لاشیں ہی دیکھنا چاہتا ہوں اور بس شاگل نے غراتے ہوئے کہا اور عمر سنگھ سر ہلاتا وہ آگے بڑھتا چلا گیا جبکہ شاگل خود واپس پلٹا اور پھر ایک درخ کی آڑ میں کھڑا ہو گیا وہ صرف اس وقت اندر جانا چاہتا تھا جب حالات اس کے کنٹرول میں ہوں دراصل لا شعوری طور پر وہ عمران سے خوف زدہ تھا اس لئے وہ براہ راست ایکشن میں حصہ لینے سے لا شعوری طور پر گریس کر رہا تھا چن لمحوں بعد اس نے بے شمار زیپائیوں کو کوٹھی کی دیواریں پھلان کر اندر جاتے دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہت پھیلتی چلی گئی اسے یقین تھا کہ اس بار عمران زندہ نہ نکل سکے گا اور پھر اس نے گولیوں کی آوازیں سنی تو وہ مزید مطمئن ہوتا چلا گیا اس لئے میں ایک خوف نانگ دھماکہ ہوا اور اسے انسانی چیخیں کوٹھی کے اندر گونجتی ہوئی محسوس ہوئیں اس کے بعد تو جیسے دھماکوں کا توفان آ گیا پورا علاقہ دھماکوں اور گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا اردگرد کی کوٹھیوں کے لوگ بڑی پریشانی کے عالم میں باہر نکلے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بے شمار لوگوں کا جمگٹھا نظر آنے لگا وہ سب پریشان تھے چیخ رہے تھے پولیس کو بلانے کے لیے کہہ رہے تھے بھاگ دوڑ کر رہے تھے لیکن اب کوٹھی کے اندر خاموشی تاری ہو گی دوسرے لہ میں کوٹھی کا بھاٹک کھلا اور عمر سنگھ باہر نکلتا نظر آیا اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آسان مائے تھے عمر سنگھ کو دیکھتے ہی شاگل تیزی سے اس طرف بڑھتا چلا گیا کیا ہوا عمر سنگھ کیا عمران ہو اس کے ساتھی مارے گئے شاگل نے اشتیاہ کا میز لہجے میں پوچھا بوس کوٹھی تو خالی پڑی ہوئی ہے صرف کمروں کی بتیاں جل رہی ہیں البتہ اندرونی کمرے کے پیدانوں کی نیچے جدید قسم کے بم رکھے گئے تھے جس کی وجہ سے ہمارے دس افراد ہلاک اور بارہ کے قریب زخمی ہو گئے ہیں عمر سنگھ نے انتہائی پریشان لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ اوہ چوٹ ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ عمران کو تاقب کا علم ہو گیا تھا اور وہ چوٹ دے گیا شاگل انتہائی پریشانی کے عالم میں کوٹھی کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا اور پھر جب تک وہ زخمیوں کو چیک کرتا کوٹھی کے باہر پولیس کی گاڑیوں کے سیرن چیخنے لگے چند لمحو بار پولیس اندر داخل ہو گئی راکپور شہر کا افسر آلہ بھی پولیس کے ہمراہ تھا لیکن اندر سیکرٹ سرویس کے چیف کو دیکھ کر وہ موضب ہو گیا پولیس آفیسر بھی اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے کیا ہوا سر یہ کیسے دماغی آف آئرنگ تھی افسر آلہ نے موضبانہ لہجے میں پوچھا غیر ملکی ایجنٹوں کا اڈہ تھا ہم نے اس پر ریٹ کیا تھا مگر وہ نکل گئے اور بموں کی وجہ سے ہمارے آدمی ہلاک اور زخمی ہو گئے فوراں ایمبولنس منگواؤ اور زخمیوں کو ہسپتال پہنچاؤ اور ہلاک شدگان کو ان کے آبائی گھروں میں پہنچانے کی انتظامات کرو شاگل نے کرخت لہجے میں افسر آلہ سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر وہ عمر سنگھ کو ساتھ لے کر کوٹھی سے باہر نکل آیا اس کا چہرہ گوستے اور ندامت کی بنا پر بری طرح جکڑا ہوا تھا اس پورے کرشن پورا کو چھان مارو پولیس کو ساتھ لے کر ایک ایک کوٹھی چیک کرو یہ چوٹ مجھے ہمیشہ یاد رہے گی اور جب تک عمران کی بوٹیاں نہیں اڑیں گی مجھے چین نہیں آئے گا شاگل نے غصے سے چیکتے ہوئے عمر سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا بہتر جناب عمر سنگھ نے دبے اس دبے لہجے میں کہا کیونکہ وہ اس سارے سلسلے میں اپنا ہی قصور محسوس کر رہا تھا اور شاگل غصے سے کرتا ہوا واپس اتنکار کی طرف پڑھتا چلا گیا اس کا جی چاہ رہا تھا کہ کاش عمران اس کے ہتے چڑ جائے تو وہ اس کی گردن مروڑ دیں لیکن ظاہر ہے اس طرح اگر عمران کابو میں آ جائے تو اب تک ہزاروں بار اس کی گردن مروڑی جا چکی ہوتی عمران سفدر اور کیپٹن شاکیل اور جوانا اور کوٹ پہنے بڑے اتمنان بھرے انداز میں کوٹھیت سے باہر نکلے باقی ٹیم تو دھماکے ہوتے ہی نکل گئی تھی عمران نے خود بھی میک اپ کر رکھا تھا اور باقی ساتھی بھی میک اپ میں تھے حتیٰ کہ جوانا کی شکل و صورت بھی بلکل بردی ہوئی تھی عمران نے جوانا پر مقامی میک اپ کیا تھا کیونکہ اس طرح وہ منفرد نظر نہ آتا تھا نوٹران، فیصل جان وہ لباس لے آئے تھے جو انہوں نے وہاں کے آدمیوں سے چھیننا تھا فیصل جان کا اوورکوٹ جوانا کو کھینچ کھانچ کر پوری طرح فٹ آ گیا تھا لیکن عمران نے وہ لباس استعمال نہ کیے تھے کیونکہ اس طرح وہ راستے میں چک کیے جا سکتے تھے وہ عام لباس میں تھے کوٹھی سے باہر آ کر وہ اتمنان بھڑے انداز میں چلتے ہوئے اکیس نمبر کوٹھی کے سامنے پہنچے تو اسی وقت شاگل و عصر سے چیختا چلا تھا اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا تم لوگ آگے چلو میں ذا شاگل سے دو دو باتیں کر لوں عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور اس کے ساتھی مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے جناب آپ تو مجھے بہت بڑے افسر لگتے ہیں شکل و صورت سے بھی اور قدو کامت سے بھی عمران نے کار کے قریب پہنچتے ہوئے بڑے موت دبانہ لہجے میں شاگل سے مخاطب ہو کر کہا جو کار کا دروازہ کھلنے میں مصروف تھا تم کون ہو شاگل نے انتہائی غصے کے انداز میں کہا جناب ناراض نہ ہوں میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں جناب میں نے بڑے بڑے افسر دیکھے ہیں لیکن آپ جیسا وجیہ اور شاندار افسر آج تک نہیں دیکھا عمران نے خوفزدہ انداز میں دو قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں افسر ہوں شاگل نے اس بار نرم لہجے میں کہا اس کے لہجے سے پہلے والی سختی مفقود ہو گئی تھی میں نے خود دیکھا جناب سب آپ کو سلام کر رہے تھے ویسے بھی آپ چہرے مہرے سے افسر ہی لگتے ہیں شاندار افسر عمران نے بھی جواب دیا اوہ شکریہ میرے لائک کوئی کام ہو تو بتائیے شاگل اب پوری طرح ریشہ ختمی ہو چکا تھا نہیں جناب بس آپ کو دیکھا تو کہے بغیر رہ نہ سکا البتہ میرے لائک کوئی کام ہو تو بتائیے میں یہی رہتا ہوں اور میں نے اس کوٹھی میں سے کچھ دیر پہلے ایک نوجوان کو پچھلی دیوار پھان کر بھاگتے ہوئے دیکھا تھا عمران نے کہا اوہ کہا گیا وہ نوجوان کیسا تھا شاگل نے بری طرح چوکتے ہوئے کہا وہ یہاں سے باروی کوٹھی میں داخل ہوا تھا جناب لیکن پھر وہاں سے بھی ایک کار میں بیٹھ کر چلا گیا عمران نے جواب دیا اوہ کار کا رنگ کیسا تھا اس کا نمبر معلوم ہے شاگل نے بڑے اشتیاکہ میں اس دہجے میں پوچھا جی ہاں آپ ہی کی طرح نیلے رنگ کی کار تھی نمبر XL30123 تھا میں نے خود پڑھا تھا عمران نے فوراں ہی نمبر بتا دیا بیری گوڈ آپ بہت ہوشیار آدمی ہیں آپ کا تعریفی کارڈ میں کافرستان کی سیکرٹ سرویس کا چیف شاگل ہوں ہو سکتا ہے آپ کی خدمات کا حکومت سرکائی طور پر اطراف کرے شاگل نے اپنا تعریف کراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ڈائری نکال کر اس پر نمبر نوٹ کر لیا ارے بابرے آپ اتنے بڑے افسر ہیں آپ کی تو بہت شہرت ہے کئی بار میں نے اخباروں میں آپ کا ذکر پڑھائیں پھر تو وہ نوجوان یقینا غیر ملکی جاسوس ہوگا عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا ہاں وہ پاکیشیا کا بہت خطرناک ایجنٹ تھا بہت ہی خطرناک اس کا نام علی عمران تھا اگر آپ کو دوبارہ وہ کہیں نظر آئے تو ضرور آپ کال کریں کسی تھانے میں اطلاع دے دیں اطلاع مجھ تک پہنچ جائے گی شاگل نے بڑی فقیہ لہجے میں کہا اوہ تو وہ میرا ہی ہم نام ہے جناب میرا نام علی عمران ہے بہرحال وہ مجھے جہاں بھی نظر آیا میں اسے ضرور پہچان لوں گا عمران نے بڑے مسرد بھرے لہجے میں کہا جیسے شاگل کے لیے یہ خدمت سر انجام دے کر اسے حقیقی خوشی ہوئی ہو تم اپنا نام فوراں بدل لو مجھے اس نام سے چڑھ ہے نوجوان ایسا نہ ہو کہ کبھی اس شیطان کے بدلے میں تمہیں کوئی عذاب بھکتنا پڑے شاگل مو بناتے ہوئے بولا بہتر جناب جو آپ کا حکم میں اپنا نام شاگل رکھ دیتا ہوں اب تو جناب کو کوئی خطرہ نہیں ہے نا عمران نے فوراں ہی ترکی با ترکی جواب دیا اوہ تم بھی عمران کی طرح احمق ہی ہو میں نے کب کہا کہ تم میرا نام رکھ لو بہرحال تمہاری اطلاع کا شکریہ جہاں وہ نظر آئے مجھے ضرور اطلاع دینا شاگل نے کہا اور پھر کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا اچھا جناب عمران نے بڑے فرماوردارانہ لہجے میں سرحلاتوے کہا اور پھر آگے بڑھتا چلا گیا جبکہ شاگل کی کار تیزی سے آگے بڑھ رہی اور مور کار کا عمران کے پاس سے گزرتی چلی گئی عمران دلی دل میں ہنس رہا تھا اس نے شاگل سے گپ شپ ضرور اس لے لگائی تھی کہ وہ اپنا میک اپ چیک کرنا چاہتا تھا اب یہ تو جب جا کر کار کا نمبر چیک کرائے گا اور اسے پتا چلے گا کہ یہ اسی کی کار کا نمبر ہے جس پر وہ خود سوار ہے تو پھر اس کی حالت دیکھنے والی ہوگی عمران نے یہ نمبر اسے اس لئے اعتماد میں بتا دیا تھا کیونکہ نمبر مقامی تھا اور ظاہر ہے کہ شاگل نے یہاں آ کر یہ کار عارضی طور پر حاصل کی ہوگی اور عارضی طور پر کار کا نمبر دیکھنا بھی کوئی گوارہ نہیں کرتا عمران تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر اس نے ایک بس سٹاپ سے جا کر بس پکڑی بس نے اسے راکپور شہر کے آخری بس سٹاپ پر اتھا دیا بس سٹاپ پہاڑیوں کے قریب تھا عمران بس سے اتر کر جب تھوڑی دور آگے بڑھا تو ایک عمارت کی آر سے سبدر کیپٹن شکیل اور جوانہ نکل کر اس کے ساتھ آمیلے مجھے تو فکر ہو گئی تھی عمران صاحب کہ شاگل آپ کی طرف سے مشکوک نہ ہو جائے سبدر نے ہستوے کہا اسے اب اپنا نام بھی بدل لینا چاہیے اب اسے شاگل کی بجائے اپنا نام کچھ اور رکھ لینا چاہیے میں نے اسے اپنا اصلی نام بھی بتا دیا تھا مگر اس کے کان پر جوں بے حس و حرکت بیٹھی رہی مجال ہے طرح سی بھی رنگی ہو عمران نے بڑے سنجیتہ لہجے میں کہا اور سبدر اور کیپٹن شکیل دونوں بے اختیار ہست پڑے محول پر اب چونکے گہرا اندھیرہ چھا چکا تھا خود بھی اندھیرے کا جز بنے ہوئے تھے جوانا کے کندے پر کینوس کا ایک بڑا سا تھیلہ لدہ ہوا تھا آپ نے ہیلیکوپٹر کا کیوں پتہ چلوایا تھا کیپٹن شکیل نے پوچھا اگر ہیلیکوپٹر مل جاتا تو مزہ آ جاتا میں کرنل لیویڈ بن کر وہاں پہنچ جاتا اور پھر ظاہر ہے کہ اڈا میرے قبضے میں ہوتا مگر اب کیا کیا جائے اس شہر میں ہیلیکوپٹر ہی مئی اثر نہیں آیا بچار کرنل لیویڈ امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور صفدر اور کیپٹن شکیل دیلی دل میں امران کی ذہانت کی داد دینے لگے کیونکہ واقعی کرنل لیویڈ کی میک اپ میں اس ایڈے میں داخل ہونے میں بڑی آسانی ہو جاتی کافی دیر تک چلتے رہنے کے بعد اب وہ پہاڑیوں کے قریب پہنچ چکے تھے امران کے ذہن میں نقشہ پوری طرح موجود تھا اس لئے وہ بڑے اتمنان سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا اور پھر جیسے وہ ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچے اچانک اید گرد کی جھاڑیوں میں حرکت ہوئی اور دوسرے لمحے پانچ مچین گنوں سے مسلح افراد نے یکلخت انہیں گھیڑ لیا خبردار ہاتھ اٹھا لو ان میں سے ایک نے چیختے ہوئے کہا اور امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیا اس کے خواب میں بھی نہ تھا کہ اس طرح دور دور تک ان لوگوں نے نگرانی کر رکھی ہوگی ورنہ ظاہر ہے کہ وہ احتیاط سے آگے بڑھے تھے کون ہو تم ان میں سے ایک نے قریب آ کر بڑے کرخت لہجے میں پوچھا تمہیں کس کی تلاش ہے میرا نام شاگل ہے میں کافرستان سیکرٹ سویس کا چیف ہوں اور یہ میرے ساتھی ہیں امران نے بڑے بار اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کافرستان سیکرٹ سویس کے چیف اور اس وقت یہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے پوچھنے والے نے بڑے حیرت بھرے لہجے میں کہا کیوں کیا سیکرٹ سویس کے چیف کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہوتا ہے امران نے تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا آپ نے یہاں آنے سے پہلے اطلاع کیوں نہیں دی اس آدمی نے اس بار تلخ لہجے میں پوچھا یہ ہمارا ملک ہے ہم جس وقت چاہیے آ سکتے ہیں تم کون ہو ہمیں رکنے والے امران کا لہجہ اب غصیلہ ہوتا جا رہا تھا ٹھہریں مجھے پہلے پوچھنے ریجے اگر آپ واقعی سیکرٹ سویس کے آدمی ہیں تو ہم خود آپ کو وہاں تک پہنچا دیں گے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں منع آپ کی لاشے بھی یہاں سے آگے نہ جا سکیں گے اس آدمی نے سخت لہجے میں کہا اور پھر دو قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا اسے مشین گنگ ایک طرف رکھی اور پھر بیلٹ کے ساتھ لٹکا وہ ٹرانس میٹر باہر نکالنے لگا کیپٹن شکیلو سفدہ نے معنی خیز نظر سے امران کی طرف دیکھا کیونکہ اب موقع تھا ان پر قابو پانے کا لیکن امران نے آنکھ کی اشارے سے انہیں منع کر دیا ہیلو ہیلو چیکنگ پارٹی تھرٹی ون کالنگ بوس ٹرانس میٹر آن کرتے ہی اس گروپ کے انچارج نے بار بار یہ فکرہ دورانا شروع کیا دوسری طرف سے کرخت اور بھاری سے آواز سنائی دی اور امران فوراں ہی وہ آواز پہچان گیا یہ وہی شخص تھا جس نے مین چیکنگ اسٹریشن میں اس سے بات کی تھی اور اپنا نام لیکی بتایا تھا بوس شہر کی طرف سے چار افراد پیدل چلتے ہوئے پہاڑیوں کی طرف آئے ہیں وہ مقامی افراد رکھتے ہیں ہم نے انہیں کور کیا ہے تو ان میں سے ایک اپنے آپ کو سیکرٹ سرویس کا چیف شاگل بتاتا ہے اور شاید آپ سے ملنے کے لئے آیا ہے میں نے سوچا کہ پہلے آپ سے بات کرلوں اور اس آدمی نے موت دبانہ لہجے میں کہا سیکرٹ سرویس کا چیف شاگل ہو یہاں مگر اس نے یہاں نے سے پہلے کوئی اطلاع نہیں دی لیکی کے لہجے میں حیرت اور بے یقینی تھی یہ بات میں نے پوچھی تھی بوس مگر وہ مجھ سے ناراض ہونے لگا کہ یہ ہمارا ملک ہے ہمیں اطلاع دیکھر آنے کی کیا ضرورت ہے اور کتنے آدمی ہیں وہ بلکی نے پوچھا کل چارہ فراد ہیں جناب انچارج نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے تمہیں وہیں پہ روکو میں خود وہیں آ رہا ہوں اگر وہ کسی قسم کی بھی غلط حرکت کریں تو بے شک گولی مار دینا بلکی نے کہا اور عمران اس کی ذہنت کی داد دینے لگا کہ وہ ان اپنے پاس بلانے کا رسک اٹھانے کی بجائے خود وہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے جناب انچارج نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر دوسری طرف سے اور انڈال سنتے ہی اس نے ٹرانس میٹر آف کر دیا اب ہم ہاتھ بھی نیچے کر سکتے ہیں یا نہیں عمران نے اس کے ٹرانس میٹر آف کر دی تلخ لہجے میں کہا نہیں جب تک باس نہ آ جائے تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی انچارج نے سخت لہجے میں کہا کتنی دیر لگے گی تمہارے باس کو یہ آنے میں عمران نے کرخت لہجے میں پوچھا دس پندرہ منٹ تو لگی جائیں گے انچارج نے جواد دیا کافی وقت ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ یہ الفاظ سنتے ہی چونکنہ ہو گئے کیونکہ عمران کی یہ الفاظ بتا رہے تھے کوئی ایکشن میں آنے کا فیصلہ کر چکا ہے اس لئے میں عمران نے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اٹھا لیا ادھر میرے پاس آو میری جیب سے ایک کارڈ نکال لو میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے باس کے سامنے ہاتھ جیب میں ڈالوں اور وہ بھڑک اٹھے عمران نے انچارج سے کہا اور انچارج سر ہراتا ہو اس کے قریب آ گیا اور پھر جیسے وہ عمران کے قریب آیا عمران نے بجلی کسی تیزی سے حرکت کی اور دوسرے لمحے انچارج اچھل کر سر کے بل زمین پر جا گیا جبکہ اس کی مشینگن اب عمران کے ہاتھوں میں تھی عمران کے ساتھی تو پہلے ایکشن میں آنے کے لیے تیار تھے جبکہ انچارج کے ساتھی اب قدر اتمنان کی حالت میں کھڑے تھے اس لئے وہ مار کھا گئے جب تک وہ صورتحال کو سمجھتے وہ زمین چاٹ رہے تھے اور ان کی مشینگن نے عمران کے ساتھیوں کے ہاتھ میں پہنچ چکی تھی اور پھر عمران کی مشینگن کی تر تراہت گونج اٹھی اور ایک ہی سرکل میں اس نے پانچوں فرات کی جسم گولیوں سے چھلنی کر ڈالے اور زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ گولیوں سے چھلنی ہو کر دوبارہ زمین پر گر کر ترپنے لگے آؤ ادھر جھاڑیوں میں چھپ جاؤ عمران نے ان کے ختم ہوتے ہی چیخ کر کہا اور وہ سب دورتے ہوئے دائیں طرف موجود بڑی بڑی جھاڑیوں میں چھپتے چلے گئے مشینگن کی گولیوں نے خاصی کونج پیدا کر دی تھی لیکن ان کا کہیں سے کوئی ردعمل سنائی نہ دیا شاید یہ ٹولی ادھر اکیلی ہی تھی اور اس پہاڑی کے قریب کوئی اور آدمی موجود نہ تھا مرنہ گولیوں کی ردعمل میں کوئی نہ کوئی آواز ضرور سنائی دے جاتی عمران ردعمل نہ دیکھ کر اور زیادہ مطمئن ہو گیا تقیباً دس من بعد اوپر پہاڑی پر سے روشنی سی چمکی اور ساتھ ہی ایک گونتی ہوئی آواز سنائی دی 11.30 کیا صورتحال ہے یہ آواز بلیکی کی تھی وہ شاید نیچے آنے سے پہلے صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا تھا اوکے ہے بوس عمران نے انچارج کی آواز میں چھاڑی سے باہر نکال کر زور سے جواب دیتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے ٹوچ کی روشنی تیزی سے نیچے آنے شروع ہو گئی جس جگہ بلیکی کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی وانچوں کے بڑی بڑی جھاریاں تھی اس لئے عمران کو یقین تھا کہ اوپر سے وہ انہیں چیک نہ کر سکیں گے چند لمحہ بعد اس نے چار افراد کو پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ٹوچ تھی جبکہ تین اس کے پیچھے تھے کہا ہیں وہ لوگ بلیکی نے نیچے آتے ہوئے پوچھا ان جھاریوں میں پڑے ہوئے بوس عمران نے جواب دیا اس نے ان جھاریوں کی طرف اشارہ کیا تھا جتہ اس کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جھاریوں میں کیا مطلب بلیکی نے قریب آتے ہوئے پوچھا ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں جناب آپ نے فائرنگ کی آوازیں نہیں سنی تو میں کیا کروں اس بار عمران نے اصل لہجے میں کہا اور بلیکی اور اس کے ساتھی اس کا بدلہ ہوا لہجہ سن کر تیزی سے ٹھٹکے مگر دوسرے لمیز ان کے ہاتھ خود بخود تیزی سے اٹھتے چلے گئے کیونکہ عمران کے ساتھی مشین گنوں سمیت اچانک باہر آگئے تھے ظاہر ہے اتنی مشین گنوں کے مقابلے میں ان کے لیے اکلمندی اسی بات میں تھی کہ وہ ہاتھ اٹھا دیتے تم کون ہو بلیکی نے ہوت چباتوے کہا گھبراو نہیں میں شاگل ہوں کافرستانی سیکرٹ سرویس کا چیف تمہارے ساتھیوں نے ہمیں علاق کرنے کی کوشش کی تھی اس لئے انہیں ہلاک ہونا پڑا عمران نے نرم لہجے میں کہا اوہ لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم واقعی شاگل ہو دشمن کے ایجنٹ نہیں ہو لیکن ایک طویل سانس لے کر اپنے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں شکوک کا انصر موجود تھا ثبوت یہ ہے کہ تمہارے چیف کرنل لیویڈ نے مجھے ٹرانس میٹر کال کی تھی اور اسی کال کی وجہ سے میں یہاں راگ پور پہنچا تھا میں نے کرنل لیویڈ سے بات کرنی ہے عمران اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لئے مشورہ کرنا ہے اور کرنل لیویڈ نے مجھے اپنی فریکنسی نہیں بتائی تھی اس لئے مجھے خود یہاں آنا پڑا عمران نے کہا اس نے نوٹران کی بتائی ہوئی اطلاع کو بطا اور ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی تھی اوہ ٹھیک ہے اب مجھے یقین آگیا ہے لیکن تمہیں ہمارے ساتھیوں کو ہلاک نہ کرنا چاہیی تھا بلیکی نے قدر مطمئن نہجے میں کہا تو تمہارا مطلب ہے کہ میں ان کے ہاتھوں خود ہلاک ہو جاتا عمران نے جواب میں تنزیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے کرنل تو واپس چلے گئے ہیں آپ کیا مشورہ کرنا چاہتے ہیں میرا نام بلیکی ہے اور میں یہاں کا انچارج ہوں میرا تعلق جی پی فائیو سے ہے بلیکی نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا ہمیں اطلاع ملی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی پہاڑیوں پر ریٹ کرنے کے لئے شہر سے نکل چکے ہیں میں چونکہ عمران کے حربوں سے اچھی طرح واقف ہوں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ہیڈکورٹر میں موجود رہوں تاکہ عمران کے سلسلے میں آپ کو بہتر طور پر گائیڈ کیا جا سکے عمران نے کہا سوئی چیف آپ چاہے مقامی سیکرٹ سرویس کے چیف ہی کیوں نہ ہوں لیکن ہم آپ کو ہیڈکورٹر تک نہیں لے کر جا سکتے بلیکی نے صاحب جواب دیتے ہوئے کہا یہ آپ کی ساتھی بھی آپ ہی کی طرح جی پی فائف کے ممبر ہیں کیا نام ہیں ان کے عمران نے فوراں ہی موضوع بدلتے ہوئے کہا ہاں یہ میرے ساتھی ہیں روجر آرثر اور مانک کیوں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بلیکی نے پوچھا بس ویسے ہی بہرحال میرا کام آپ کو اطلاع دینا تھا اگر آپ نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو گائیڈ کریں تو آپ کی مرضی آپ جانے اور آپ کا کیمپ ویسے اگر عمران اور اس کے ساتھیوں نے آپ کا نقصان کر دیا تو میرا ذمہ نہ ہوگا عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بات کرنل ڈیویٹ سے ٹرانس میٹر پر کروا دیتا ہوں لیکن اس کے لئے آپ کو ہماری لنکنگ اس سیشن تک چلنا ہوگا اگر بوس نے اجازت دے دی تب بے شک آپ ہمارے ساتھ رہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا بلیکی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا عمران نے فوراں نہیں رضا مند ہوتے ہوئے کہا تو پھر آئیے میرے ساتھ بلیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ واپس مر کر پہاڑی پر چڑھنے لگا اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے چل پڑے تھے عمران اور اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے چل پڑے پہاڑی پر چڑھنے کے بعد وہ دوسری طرف نیچے اترنے لگے اس طرف بڑے گھنے درخت تھے ابھی وہ تھوڑی ہی دور آگے بڑے ہوں گے کہ اچانک درختوں کی آر سے بہت سے افراد نکلے اور جب تک عمران اور اس کے ساتھی سنبھلتے ہیں ان کے ہاتھوں سے مشین گھنے نکلتی چلی گئیں اور نہ صرف مشین گھنے ان کے ہاتھ سے نکل گئیں بلکہ وہ بیس کے قریب مشین گھنوں کے گھیرے میں تھے خبردار اگر کوئی غلط حقت کی تو گولی مار دوں گا بلکی نے چیختے ہوئے کہا تمہیں ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک کر کے پچھتانا پڑے گا سمجھے عمران نے غصیلے لہجے میں کہا بکواس مت کرو میں نے شاگل سے بات کر لی ہے میں وہاں صرف اس لئے خاموش رہا کہ تمہارے پاس مشین گھنے تھی ورنہ وہیں ڈھیر کر دیتا بلکی نے چیختے ہوئے کہا اور عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا ظاہر ہے کہ اس کی ساری گیم ہی اُلٹ گئی تھی انہیں گولیوں سے بھونڈ ڈالو بعد میں ان کی تفتیش کرتے رہیں گے اچانک بلکی نے اپنے آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا مگر اس سے پہلے کہ اس کے آدمی اس کے حکم پر عمل کرتے اچانک ساتھ والی پہاڑی گولیوں اور دھماکوں سے گون جھٹھی اور وہ سب دھماکیں سنتے ہی بری طرح اچھلے اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کو موقع مل گیا چنانچہ انہوں نے بیک وقت چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے وہ سب ان میں سے ایک ایک آدمی کو لیتے ہوئے پہاڑی ڈھلوان پر گرتے چلے گئے چونکہ ان کا ایک ایک آدمی ساتھ تھا اس لئے باقی سب لوگ ان پر فائرنگ نہ کر سکتے تھے اور پھر ذرا سا آگی جاتے ہی انہوں نے ان آدمیوں کو نیچے اچھال دیا اور خود اندھیرے میں تیزی سے جھاڑیوں میں گھستے چلے گئے اب دوسری طرف سے دھماکوں کا شور اور زیادہ بلند ہو گیا اور پوری پہاڑیوں پر بھاگ دور شروع ہو گی عمران سمجھ گیا کہ جولیا نے اپنے وقت کے مطابق تیشدہ منصوبے کا آغاز کر دیا ہے اور تیشدہ منصوبے کے مطابق انہوں نے صرف دس منٹ تک یہ فائرنگ کرنی تھی عمران نے دور مار کاربینوں کی مدد سے اس فائرنگ کا منصوبہ بنایا تھا ان کاربینوں کی مدد سے جولیا اور اس کے ساتھی دو ہزار گز دور سے فائرنگ کر سکتے تھے اس طرح وہ خود بھی واپسی فائرنگ سے بچ سکتے تھے بھگدر مچتے ہی عمران اور اس کے ساتھی تیزی سے نقشے کے مطابق آگے بڑھنا شروع ہو گئے فائرنگ بہت شدید تھی یوں لگتا تھا جیسے پہاڑیاں ایک دھماکے سے اڑ جائیں گے لیکن عمران اور اس کے ساتھی تیزی سے رینگتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے گو پندھیرے میں فائرنگ کی روشنیاں یوں چمک رہی تھیں جیسے باطلوں میں بجلیاں چمک رہی ہوں اور اسی معمولی سی روشنی میں وہ بلیکی کے ساتھیوں سے بچتے بچاتے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے ان کا ٹارگٹ سامنے والی پہاڑی کی دوسری طرف تھا کہ اچانک ان کے سروں پر تیز روشنی چمکی انہیں ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے ان کے این سروں پر سورج طلوع ہو گیا ہو اور دوسرے لمحے ایک خوفناگ دھماکہ ان کے قریب ہوا اور پھر اس خوفناگ دھماکے کے ساتھ ہی پتھروں کی بارش شروع ہو گئے اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے ایک لمحے کے لیے یہی محسوس ہوا جیسے سالم پہاڑی اڑ کر ان کے جسموں پر آگی لی ہو اور اس کے بعد ان کے ذہنوں پر تاریکی کا پردہ پھیلتا چلا گیا ان کے جسم درختوں اور بھاری پتھروں کی بارش کی زد میں آگے تھے اور یہ شاید پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی تاریخ کا بدقسمت ترین لمحہ تھا کہ عمران کے ساتھ ساتھ اس کے دو بہترین ایجنٹ پتھروں میں دفن ہو گئے تھے کیونکہ ظاہر ہے اس قدر خوفناک اور طاقتور میزائل جولیا اور اس کا گروپ ہی چلا رہا تھا اور یقینا جب جولیا اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے چلائے ہوئے میزائل نے عمران، سفدر، کیپٹن شکیل اور جوانہ کا یہ حشر کیا ہے تو ان کے پاس سوائے خودکشی کرنے کے اور کوئی چارہ کار باقی نہیں رہے گا ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے